اسلام علیکم ہمشکار دوستو دوستو ایک بڑی خبر آئی ہے آپ سبھی نے سنا ہوگا ہندوستان شپیارڈ لیمیٹیٹ کے بارے میں ان کے دورہ کئی سارے جو شپس ہیں نیوی کے لیے سممرینز ہو گئے وہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں تو انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا ترکی کے ساتھ ترکی کے کمپنی کے ساتھ لیکن وہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو رد کر دیا ہے اور بھارت نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سبھی کچھ ڈیزائن سے لے کر ڈیولپمنٹ تک ہر ایک چیز جو ہے وہ بھارت میں ہی کیا جائے گا یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہو ہندوستان شپیارڈ terminates contract with Turkish firms in navies project تو یہ exactly ماملہ ہے کیا یہاں پر بھارت کے دورہ کیا بنایا جا رہا ہے ترکی کا رول اس میں کیا ہونے والا تھا اور یہاں پر ہم نے اس کو terminate کیوں کیا ہے cancel کیوں کر دیا ہے وہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا چلی آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے دھیان رکھے گا دوستوں آج سے ہمارا جو نیا batch ہے UPSC کا وہ start ہو رہا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس سمیں sale چل رہا ہے مطلب آپ سب سے کم دام پر ان batches کو avail کر سکتے ہیں بس آپ کو ہمارے website app پر جانا ہے یا پھر comment section میں link اور use کرنا ہے code ankit live یہ code استعمال کر کے آپ maximum discount لے پاؤگے سبھی courses پر اور اس کے علاوہ اگر آپ mcqs attempt کرنا چاہتے ہیں تو میرے insta page پر جائیے وہاں پر stories میں جتنے بھی mcqs ہیں اس کو بھی آپ attempt کر پائیں گے چلے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ exactly ہوا کیا ہے دیکھیں جو ترکش فرم ہے اس کا نام ہے ترکش شپیارڈ جیسے بھارت کے اندر ہندوستان شپیارڈ لیمیٹر ہے ویسے ترکی کے اندر ہے ترکش شپیارڈ ان کے دورہ ایک important role play کیا جانا تھا in the construction of Indian navies fleet support ships دیکھو کیا ہوتا ہے یا تو fleet support vessel بولیے یا تو fleet support ship مطلب کیا کرتے ہیں یہ جو ships ہوتے ہیں وہ بڑے والے ships کو مدد کرتے ہیں وہ سب کچھ میں آپ کو آگے اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس طرح کے پانچ ship بھارت کے دورہ بنائے جانے تھے اور بھارت کی جو کمپنی ہے اندرستان شپیارڈ لیمیٹر وہ بنا رہی تھی تو انہوں نے اس کا ایک کچھ حصہ مطلب اس کا جو design والا جو حصہ ہے وہ ترکی کی کمپنی کو دیا تھا لیکن اب یہاں پر انہوں نے decide کیا ہے کہ وہ solo جائیں گے مطلب خود سے ہی یہ سب کچھ بنائیں گے اور ترکی کو یہ جو contract ہے وہ یہاں پر نہیں دیا جائے گا یہاں پر پہلے بتایا جا رہا کہ جو Turkish firm ہے ان کو ساتھ میں لے رہا تھا تاکہ ہمارے پاس کچھ expertise آ سکے اور ہم صحیح طریقے سے اس کو بنا سکے لیکن کئی نہ کئی بھارت کو یہاں پر یہ ہے یہ fleet support vessel ہوتا کیا یا پھر fleet support ship کیا ہوتے ہیں یہ دیکھو جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا جو بڑے ships ہوتے ہیں جیسے مان لو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ بھارت کا aircraft carrier ہے INS وکرمہ دیتے ٹھیک ہے اس پہ جو fighter jets وغیرہ ہیں وہ اتر سکتی ہیں اب مان لو کل کی rate میں اگر کہیں پر یود ہوتا ہے پاکستان کی ساتھ یا پھر کسی بھی اور دیش کے ساتھ مان لو اس کو امریکہ کی طرف بھیجا جاتا ہے یوروپ کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس case میں کیا ہوگا یہ پورا کا جو fleet ہے مطلب یہاں پر یہ تو aircraft carrier ہو گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے destroyers وغیرہ ہوتے ہیں بڑے بڑے ships ہوتے ہیں جو یہاں پر جاتے ہیں اور war میں participate کرتے ہیں لیکن اب آپ سوچئے کہ اگر لمبے سمیہ تک اس کو رہنا ہے کہیں دور تو اویسی بات ہے ان کو لگتار support چاہیے ہوگا جیسے کھانا ہو گیا نیوی کے جو personnel ہو گیا ان کا وہاں پر support چاہیے بہت ساری important چیز ہے پانی چاہیے پینے کے لیے تو وہ سب کچھ support ان کو پیچھے سے ملنا چاہیے اور وہ کیسے ملے گا یہ کام کرتے ہیں fleet support vessel تو یہ جو fleet support ships ہیں یہ بھارت کی جو capability ہے blue water میں oceans میں اس کو کہیں نہ کہیں بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایک جو یہ جو ship بنایا جائے گا اس کا weight آپ دیکھ سکتے ہو 40,000 ton سے زیادہ ہونا exactly میں اگر آپ کو بتاؤں تو 44,000 ton کے آس پاس ہونا ہے ایک ایک fleet support ship کا and it will carry and deliver fuel, water, ammunition and stores اور ساتھی ساتھ یہاں پر لمبے سمیہ تک ہمارے جو ships ہیں یہ جو پورا کا پورا fleet ہے وہ دور تک رہ سکے ان کو بار بار بھارت کے harbour پر نہ آنا پڑے مطلب بھارت ان کو واپس return نہ ہونا پڑے وہ وہیں پر لمبے سمیہ تک رہ سکیں اس کے لیے جو پیچھے سے مدد کی جاتی ہے وہ ان کے دورہ کیا جاتا ہے fleet support vessels کے دورہ اور ساتھی ساتھ ان کا ایک secondary role بھی ہوتا ہے آپ دیکھو جاہر سی بات ہے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ آئے دن کوئی یود ہوتا رہے گا لیکن یہاں پر normal times میں بھی کئی بار جب disaster وغیرہ ہوتا ہے humanitarian aid پہنچ آنا ہوتا ہے اس سمیہ بھی یہ جو fleet support ships ہیں وہ کافی مدد کر سکتے ہیں اگر ہمیں evacuation کرنا ہے personnel کی emergencies کے سمیہ یا پھر اگر کوئی natural disaster ہوا تو مہا پر relief material پہنچ آنا ہے تو یہ یہ جو ship ہیں وہ کافی اس میں مددکار ثابت ہو پائیں گے اب دیکھیں بھارت میں اس طرح کے 5 fleet support ship کو بنایا جانا تھا اس کے لیے ڈینڈین نیوی نے contract دیا ہے کس کو HSL کو اور یہ approved ہو آتا پچھلے سال 2023 میں august کے مہنے میں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان shipyard limited کی ذمہ داری ہے کہ 2027 تک یہ انڈین نیوی کو deliver کریں پانچوں کے پانچوں جو fleet support vessels ہوں گے وہ 2027 تک deliver ہو جانے تھی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی کچھ سمیہ جیسے last year جو میں آپ کو بول رہا تھا کہ cabinet کے دور اس کو approve کیا گیا ہے اس کا worth جو بتایا جا رہا ہے وہ 22000 کرون کا ہے अब جیسا میں نے آپ کو بولا کہ یہاں پر Turkey کا بھی important role ہونا تھا دیکھو جب بھی اس طرح कی کوئی ships کی بڑی-бڑے ships کی ہم بات کرتے ہیں تو consultancy کافی important role play کرتی ہے consultancy میں کیا ہوتا ہے جیسے اس کا design لیکن اس کا design کا کام ہے وہ ہم Turkish shipyard کو یہاں پر دے رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اس کو لے experience تھا لیکن اب بھارت نے decide کیا کہ ہم Turkey کو contract نہیں دیں بلکہ بھارت کوچی میں ایک firm ہے جو کئی سارے projects پر کام کر چکی ہے کوچن shipyard limited کے ساتھ مل کر کام کر چکی ہے design وغیرہ کو لے کر تو اب یہ design والا بھی جو پورا کام ہے وہ بھارت کے دورہ ہی کیا جائے گا Turkey کو کوئی بھی پیسہ نہیں جائے گا ایک تو بات یہ ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ جتنا سے زیادہ ہم indigenious چیزوں کو رکھ سکے اتنا رکھ جائے اگر ہمارے پاس capability ہے اس کو design کرنے کی تو ہم کیوں وہ contract Turkey کو دیں اور دوسرا بات یہ ہے Turkey کے ساتھ آپ پتہ یہ relations بھارت کے اچھے نئی ہے سمی سمی ترکی ہے بھارت کو لے anti india جو positions ہے وہ لیتا رہتا کشمیر کے مددے پر چاہی United Nations اور اکثر جب بھی وہ پاکستان جاتا ہے مطلب ٹرکی کے راشپتی ایڈوگان اکثر جب پاکستان جاتے ہیں تو anti india جو راگ ہے اسی کو علاپتے رہتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں کچھ اور concerns کے بارے میں کیونکہ آپ کو سمجھنا ہے جو ہندوستان شپیار لیمیٹیڈ کی ہم بات کر رہے جو وشاکہ پٹنم ہے وہ ایک strategic location ہے بہت important ہے بھارت کے perspective سے اب کیا ہوتا ہے کہ ترکیش شپیار کافی closely work کرتی ہے پاکستان کے ساتھ تو ان کو کافی ساری جانکاری ہے پاکستان کے ساتھ اب کیا ہم ترکی جو ترکی کے workers ہیں engineers ہیں کیا ہم یہاں پر ہندوستان شپیار limited ہے جو بہت important جگہ ہے کہ ہم ان کو وہاں پر allow کر سکتے ہیں کئی نہ سیریus security issues اسے کھڑے ہو سکتے تھے پھر اس کے لاب میں ہندوستان شپیار limited ہے اس کے just بغل میں ship building center جہاں پر located ہے اور ship building center میں کیا ہوتا ہے بھارت کا جو nuclear armed submarines ہیں اس کو بھی build کیا جاتا ہے تو کہ نہ کہیں بھارت کو یہ بھی در تھا کہ اگر ہم Turkey کے engineers کو allow کرتے ہیں تو security issues بھی ہو سکتے ہیں اور کئی نہ اس کو دھیان میں رکھتے وے ہم نے یہ contractor کی سے ہٹا دیا اور بھارت خود سے اس کو کرے گا اور میں آپ بتا جو سٹیل کٹنگ سرمانی ہوتی ہے مطب پہلا جو سٹیل کٹا جاتا ہے جس سرمانی ہوتی ہے جہاں پر سروات کیا جاتا ہے اس کو بنانے کا جہاں پر defense secretary وغیرہ بھی موجود تھے انہوں نے اس کا کام start کر دیا ہے اور یہ 44,000 ton کا ہونے والا شپ employment ہے over 8 years یہ یہاں پر generate ہونے والا ہے اب اس کے لابہ یہاں پر ایک اور interesting چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان shipyard limited میں یہاں پر infrastructure ہے اس کو upgrade کرنے کے لئے کئی قدم لئے گئے مطلب وہاں پر modern infrastructure ہے وہ build کیا جائے تاکہ future میں جو ہمارے پاس capability ہے وہ اور زیادہ آ سکے جیسے کہ یہاں پر installation of cutting edge 300 ton goliath crane یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح جو بڑے crane ہوتے وہ ہندوستان shipyard limited میں install کیا جا رہا ہے اس کے ہندوستان shipyard limited پورا کر پائے گا تو I hope دوستو آپ کو اس ویڈیو کے ماتذیم سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا کی exactly بھارت کیا کرنے جا رہا ہے اور یہاں پر جانے سے پہلے ایک interesting question کیا بتا سکتے which Indian armed force acquired Nagastr 1 Nagastr 1 basically ایک indigenous drone ہے جو بھارت نے develop کیا ہے اس کو بھارت کی کون سی armed forces نے acquire کی آپ بتانا ہے اس کا right answer آپ سب کو پتہ ہے میرے instagram پر ملے گا ہی وہاں پر اگر آپ کوئی بات نہیں telegram سے لے سکتے ہیں اس کا سی اتر میں کئی سارے MCQs ہیں وہ یہاں پر stories میں ڈالتا رہتا ہوں اگر آپ pdf یہ telegram پر آئیے الگ social media پر آپ جیسے میں نے آپ بتایا اگر آپ UPSC کی تیاری کر رہے ہیں کوئی بھیک چاہتے ہیں you can just use this code to get maximum discount and I hope video آپ پسند آیا ہوگا ملتا ہوں next time till then thank you very much see you soon پاکستان کے ساتھ relation ہے ترکی کے یہ نہیں تارہ کہ یہاں پر relation کی بات نہیں ہے بھائی دیکھیں یہاں پر انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اس قابل تھے کہ وہ اس کو خود design کر سکتے ہیں necessity is the mother of invention اگر ضرورت ہوتی پھر پاکستان کشمیر تعلق والو یہ کچھ بھائی میں تو یہ پوائنٹ کہوں گا بھائی اب اس وجہ سے آتما نربر کی طرف ہو سکتے ہیں بات سے نہیں خود سے کریں گراؤنڈ ریالتی پر بات کرتے دیا گیا اور ایک تقریبا چھ ماہ آئی اس سمیں ایسی capacity 19 کے پاس اب آگئی ہے تو کانٹریکٹ کو انہوں نے خارج 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 جنیئر تھے جو عملہ تھا ہم سے بات چیز بڑھ کر آگ کسی چیز اپنے ہی کنٹری میں ڈیزائن کیا جائے اور یہ صرف اوپر اوپر شیپ نہیں ہوتی وہ ساری اندھر سارا سارا کافی مشکل ہے ہم نے ایک سمرین دیکھی تھی اور کانو کو بھائی سارا بھائی سارا اس کے اندر اتنی فانگشن اتنی بھائی 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 سارا بھائی سارا انٹرنل سارا سارا ہر چیز کو دیکھنا ہوتا چالیس چوٹالیس ازار ٹائم کے حیلی ویڈی بھائی اور انکا استعمال ہے وہ لا جواب ہے دیستر نمو آئی ایلی سرکرانت کو اس کی افادت کے لیے وہاں کام بھی داسو ہے مطلب کہ ہر مرتبہ فیول کیلئے یا اور کسی چیز کیلئے سیکھ میں دل رہے جو آئی سرکرانت ہے بھائی یہ جب چلتا ہے تو اکیلا نہیں چلتا ہے اس کے ساتھ پور یہ آر ریڈی یوں ہی بہت ساری چیزیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نے جائے جاتی ہیں تو یہ فیضہ انڈیا کے لئے بہترین موف تھا کہ اگر انڈیا کے انجینئر کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ان کا ایک تو حسنہ بڑھے گا اگر یہ کام جا ہو گیا تو بھئی وہ آگے اور زیادہ بہتر کوشش کر سکتے ہیں اگر یہ کسی کو سارے درہ کے بائیس ہزار کروڑ کو تھوڑی ہی رکم نہیں ہے بہت بڑی امان ہے اور اس سے ترکی کو بھی فیدہ ہونا تھا اور ان کے انجینئر کو کام کرنے کا موقع ملتا وہ ساری فائر ڈریکٹ انڈیا پر ہوں گے اور پرائیویسی بھی بچ گئی ہاں سب سب سے بڑی بات ہو پرائیویسی بچ گئی اور اپنے انجینئر کو کام مل گیا پرائیویسی بھی ب ایسے کام ہے جن سے دنیا میں نام جنگتا ہے بھائی تو بہت بڑی تھا بھائی صاحب یہ موقع اور اگر اسی طرح جس طرح میں کہتا ہوں اندوستان کی جو سب سے بڑی جو بول سکتے ہیں ایک ادارہ جو کام کر رہا ہے اچھے سے وہ ڈی آ ڈیو وہ بہت آسو کام کر رہا ہے آئے دن ہم بھائی ویڈیوز دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی کوچہ متکار ہی کر رہا ہے تو اسی طرح بھائی صاحب یہ سمریل بھی آپ ایڈیا خود سے بنا رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں اب یہ شیب ہے یہ بھی خود بنا رہے ہیں یہ ایسا ہی قدم تو عطمان ہلبر کی طرف ہے ایسا ہی ہے تو ٹھیک بھائی اپنی رائے سے روٹا ہی گا پامر سیکشن میں ملتے نہیں بڑی ایک ساتھ اپتہ کے لئے اجازت دیں اللہ 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 ملتے نہیں بڑی ایسا ہی ہے